بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز نمبر 9.2 سٹارٹ کریں گے اس لیکچر سے ٹھیک ہے لیکچر نمبر ہے 9 اور ایکسرسائز نمبر 9.2 اچھا ایکسرسائز 9.2 کا کوسٹن نمبر 1 ہے find the signs of the falling find the signs of the falling اچھا ہمیں trigonometric functions دیئے ہوئے ہیں different angles دیئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان trigonometric functions کے signs find کرنا ہے ٹھیک ہے تو پارٹ اس کے جو ہیں six parts ہیں تو ہم دیکھتے ہیں part number one ہے sign 160 degree ٹھیک ہے sign 160 degree کا ہم نے sign find کرنا ہے positive ہے یا پھر negative ہے تو اس کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ایک ہم x y axis draw کر لیتے ہیں x یہ y axis ہو گیا یہ x axis ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس میں جو angle ہمیں given ہے نا sign 160 degree میں دیکھیں یہ 160 degree کیا ہے وہ angle ہے اس کو ہم draw کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے تو let's suppose یہ positive x axis ہے تو یہاں سے ہم start کرتے ہیں تو یہ بنا 90 degree ٹھیک ہے پہلے یہ 90 degree بنا اس کے بعد 90 plus 70 degrees اگر یہاں پر ہم جائیں تو 180 degree بنتا ہے 180 سے پیچھے ہی ہے 20 degrees پیچھے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ angle بنتا ہے 160 degree یہ ٹھیک ہے تو یہ angle جو ہے وہ ہے 160 degrees تو اب اس کا terminal side اس angle کی terminal side کہاں پر لائے کر رہی ہے second quadrant کے اندر ٹھیک ہے یہ first quadrant ہے یہ second quadrant ہے یہ third quadrant ہے اور اسی طرح سے یہ fourth quadrant ہے تو second quadrant میں ہم نے دیکھا تھا کہ sign positive ہوتا ہے یا negative ہوتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو پیچھے lecture میں ہم نے دیکھا تھا second quadrant کے اندر sine جو ہے وہ positive ہوتا ہے ٹھیک ہے greater than zero ہوتا ہے تو مطلب کہ sine 160 degree بھی positive ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ angle جو ہے وہ لائے کر رہا ہے second quadrant کے اندر اور second quadrant کے اندر sine کی values ہمیشہ positive ہوتی ہیں تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ sine 160 degree is positive reason کیا ہے because terminal side of angle angle کون سا ہے 160 degree is in second quadrant ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم باقی parts بھی دیکھتے ہیں دوسرے part میں ہمیں given ہے trigonometric function cause 190 degree cause 190 degree اچھا cause 190 degree کے لیے بھی ہم پہلے ایک x y axis draw کر لیتے ہیں یہ x y axis ہے let's suppose اس کو میں تھوڑا straight کر لیتا ہوں x axis کو تو let's suppose یہ x y axis ہے ٹھیک ہے تو یہ first quadrant یہ second quadrant یہ third quadrant اور اس کا یہ ہے fourth quadrant اب ہم angle کو draw کرتے ہیں angle کہاں پر آتا ہے 190 degree اگر ہم positive x axis standard angle ہے نا تو standard angle کے لیے ہم positive x axis سے draw کریں گے اور anti clockwise سلیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ بن گیا 90 degree ٹھیک ہے اس کے بعد یہ 180 degree 180 degree اگر یہاں جاتے ہیں تو 270 ہے 270 سے پہلے ہی آتا ہے 190 مطلب کہ 180 plus 10 degrees ٹھیک ہے تو یہاں پر کر کے آئے گا 190 degree یہ angle بنتا ہے 190 degrees ٹھیک ہے تو 190 degrees angle کا terminal side کہاں پر لائے کر رہی ہے 180 degree angle کی terminal side لائے کر رہی ہے third quadrant کے اندر ٹھیک ہے تو third quadrant میں ہم دیکھتے ہیں کہ cause کی کیا کونسا سائن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے پیسے لیکچر میں جو دیکھا تھا cause جو ہے وہ negative ہوتا ہے کیونکہ third angle جو quadrant ہے اس میں صرف 10 positive ہوتا ہے اور quad positive ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں کیا given ہے cause ٹھیک ہے تو cause جو ہے وہ negative ہوگا third quadrant میں ٹھیک ہے تو cause is negative cause 190 degree cause 190 degree is negative in third quadrant third quadrant میں وہ تو angle لائے ہی third quadrant وہ کرے گا تو ہم یہاں پر کہیں گے cause 190 degree is negative اچھا اسی طرح سے اب ہم third part کے اوپر آتے ہیں third part میں ہمیں function given ہے 10 1 1 5 tangent of 115 ڈگری ٹھیک ہے تو اب اس کو اس کے لئے بھی ہم پہلے x y axis draw کریں گے یہ ہے x y axis ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم پہلے جو ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ first quadrant ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ first quadrant ہے یہ second quadrant ہے یہ third quadrant ہے اور یہ fourth quadrant ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں 115 degree کہاں پر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے angle location ہم دیکھتے ہیں terminal side کہاں پر آتی ہے یہاں سے start کرتے ہیں یہ بن گیا 90 degrees ٹھیک ہے اگر یہاں تک جاتے ہیں تو 180 degrees بنے گا ٹھیک ہے تو 180 degrees سے پہلی ہوتا ہے 190 degrees ٹھیک ہے 115 degrees تو یہاں پر کر کے آئے گا یہ 115 degrees تو 150 degrees جو ہے 115 degrees لائے کر رہا ہے second quadrant کے اندر 115 degrees ٹھیک ہے اس کی terminal side لائے کر رہی ہے second quadrant کے اندر second quadrant کے اندر tangent theta جو ہے وہ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر صرف sine theta اور cosecant theta positive ہوتے ہیں باگی سب trigonometric functions negative ہوتے ہیں تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ tangent of 115 degree is negative اب ہم آتے ہیں اپنے 4th part کے اوپر 4th part میں جو ہمیں trigonometric function given ہے وہ ہے secant of 245 degrees ٹھیک ہے secant of 245 degrees یہاں پر angle جو ہے 215 degree کا ہے اس کے لئے بھی ہم پہلے جو ہے وہ xy axis draw کر لیتے ہیں یہ xy axis یہ first quadrant یہ second quadrant یہ third quadrant اور یہ ہے fourth quadrant اب first quadrant اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا angle جو ہے 245 degrees یہ کہاں پر لائے کر رہے ٹھیک ہے تو یہاں سے start کرتے ہیں یہ بن گیا 90 degree یہ بن گیا 180 degrees اور اگر ہم یہاں تک لے کر جاتے ہیں تو یہ 270 degrees بن جاتا ہے ٹھیک ہے 90 plus 90 180 plus 90 270 ٹھیک ہے تو 245 degrees جو ہے وہ 270 سے کم ہے مطلب کہ یہاں کہیں پہ angle لائے کرے گا مطلب کہ third quadrant کے اندر اس کا terminal side لائے کرتی ہے اور یہ بنتا ہے 245 degrees کا angle ٹھیک ہے تو second جو ہے وہ function second of 245 degrees مطلب کہ یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس second positive ہوتا یا negative ہوتا third quadrant کے اندر negative ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر صرف tangent اور cot کے angles ہیں وہ جو ہے وہ ان کی values ہیں وہ positive ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ secant 245 degrees is negative because the terminal side of the angle 245 degree is lying in the third quadrant اب ہم آتے ہیں part number 5 کے اوپر part number 5 میں ہمیں جو function given ہے وہ cot 80 degree cot 80 degree ٹھیک ہے تو اس میں angle جو ہے وہ 80 degrees ہے تو 80 degrees جو وہ تو first quadrant میں لائے کرتا ہے کیونکہ یہاں تک 90 degrees بنتے ہیں تو 80 degrees 90 سے کم ہوتا ہے تو یہاں پر first quadrant میں ہی یہاں positive because all trigonometric functions are positive in first quadrant and the terminal side of the angle 80 degree is lying in first quadrant now ہم آتے ہیں part number six کے اوپر part number six ہے cosecant 297 degrees ٹھیک ہے تو cosecant 297 degrees ہم پہلے تو draw کریں x y axis اور angle کو دیکھیں گے کہ angle کہاں پر لائے کرتا ہے تو یہ x y axis کے quadrants بنا دیئے اچھ اب ہم دیکھتے angle کہاں پر لائے کرتا ہے یہ بن گیا 90 degrees یہ بن گیا 180 degrees یہ بن گیا 270 degrees اور پھر اگر یہاں تک جاتے ہیں تو 360 degrees بنتے ہیں complete rotation کے لیکن 360 سے کم ہوتا 297 degrees اور 270 سے زیادہ ہوتا مطلب کے اس quadrant میں لائے کرے 297 degrees یہاں کہیں پہ ٹھیک ہے تو quadrant کون سے بنتا ہے fourth quadrant ہے اور function کون سے cosecant ہے cosecant اچھا fourth quadrant میں کون کون سے positive ہوتے ہیں fourth میں ایک تو cause positive ہوتا ہے cause اس کے علاوہ secant positive ہوتا ہے یہ تو ہے cosecant تو یہ تو negative ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ صرف دونوں جو ہیں وہ positive ہوتے ہیں یہاں پر fourth quadrant میں باقی سب negative ہوتے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ cosecant 297 degree is negative because the side of the angle 297 degrees is in quadrant 4 تو یہ ہوگیا ہمارا question number 1 اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا angle کون سے اس terminal side جو ہے angle کی کون سے quadrant میں لائے گا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس quadrant کے حساب آگر اگر نیگٹیو ہو تو trigonometric functions کا sign کیا ہوگا اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر صرف cause کی بات کی جائے cause اور اس کا inverse جو ہوتا ہے secant ٹھیک ہے cause کی بات کی جائے اور secant کی بات کی جائے تو angle بے شک positive ہو ٹھیک ہے positive theta ہو یا پھر angle negative theta ہو تو اس کا result ہمیشہ positive ہاتا ہے cause theta is equal to cause theta ہے تو cause of minus theta is equal to be cause theta ہی ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے secant of theta is equal to secant of theta ہے اگر تو secant of minus theta is equal to secant theta ہی ہوگا ٹھیک ہے angle کے sign پہ تو ہمیشہ ان کی values equal آئیں گی پیشے کہ آپ positive angle کا cause لے لیں یا negative angle کا cause لے لیں دونے کی values equal آئیں گی اسی طرح سے secant کی بھی یہی بات ہے کہ secant کے اگر negative angle کا secant find کریں یا positive angle کا secant find کریں تو دونوں کی values equal آئیں گی اور ان کے علاوہ آئے گا اور negative کا negative آئے گا جیسے کہ sine of theta is equal to sine theta ہوگا اور cosecant of theta is equal to cosecant of theta ہوگا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے sine of minus theta is equal to minus sine of theta ہوگا ٹھیک negative کے لیے negative sine آجائے گا اسی طرح سے cosecant of minus theta is equal to minus cosecant theta بن جائے گا اور باقی جو دو technometric functions ہیں tangent of theta is equal to tangent theta ہوگا اور اس کے علاوہ cot cot of theta is equal to cot of theta ہوگا جب کے tangent of negative angle tangent of minus theta is equal to negative بن جائے گا negative 10 of theta اسی طرح سے cot of minus theta is equal to minus cot theta ہوگا ٹھیک ہے تو بات یہ تھی کہ صرف جو ہے cause اور secant ان کی value same رہتی ہیں basic angle negative ہو یا positive ہو ٹھیک ہے اچھا اب question number 2 جو ہے اس اس کے اندر ہمیں کہا گیا ہے fill in the blanks fill in the blanks اچھا blanks میں ہمیں کیا پوچھا گیا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے sine of minus 3 10 degree is equal to blank دی ہوئی ہے اور اس کے بعد دکھا ہوا ہے sine 3 10 degree مطلب کہ ہم نے یہاں پر sine بتانا ہے ٹھیک ہے اس کا sine کیا ہوگا جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ sine of minus theta جو ہے وہ equal ہوتا ہے minus sine of theta کے ٹھیک ہے تو یہ آگیا sine of minus theta is equal to minus sine of theta ٹھیک ہے اس طرح سے باقی بھی ہوں گے باقی بھی میں لکھتا ہوں blanks اور ان کو fill کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا ہے cause of minus 75 degrees is equal to blank ہے اور اس کے بعد ہے cause 75 degree اور third blank ہے 10 of minus 182 degree is equal to blank اور اس کے بعد ہے 10 182 degree اور اسی طرح سے fourth part ہے اس کا cot of minus 173 degree is equal to blank blank caught 130 173 173 degree اس کے بعد fifth part ہے secant secant minus 216 degree is equal to blank secant of 216 degree اور sixth part اس کا ہے چھے پارٹس ٹھیک ہے تو فرسٹ پارٹ ہم دیکھتے ہیں فرسٹ پارٹ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سائن تھیٹا نیگیٹیو ہے لہتن زیرو ہے مطلب نیگیٹیو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤس تھیٹا گریٹر دن زیرو مطلب پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے سائن تھیٹا نیگیٹیو کس کوارڈنٹ پہ ہے اور ساتھ میں یہ کنڈیشن بھی ویریفی ہونی چاہیے کہ کاؤس تھیٹا وہاں پر پوزیٹیو ہونا چاہیے تو ہم نے جو پڑا تھا کہ یہاں پر آل پوزیٹیو ہوتے ہیں فرسٹ کوارڈنٹ میں آل پوزیٹیو یہاں پر سائن تھیٹا اور کاؤسیکنڈ تھیٹا پوزیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ٹینجنٹ تھیٹا اور ٹینجن تھیٹا اور کاؤس تھیٹا پوزیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر فورت کوارڈنٹ کے اندر فورت کوارڈنٹ کے اندر ہمارے پاس کون سے پوزیٹیو ہوتے ہیں کون سے نیگیٹیو ہوتے ہیں کاؤس تھیٹا اور سیکنڈ تھیٹا یہ دونوں پوزیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے بس condition کیا ہے کہ sin theta negative ہونا چاہیے اور cos theta positive ہونا چاہیے تو پہلے قوارڈنٹ میں تو ہونے سکتا کیونکہ یہاں پر دونوں positive ہیں دوسرے قوارڈنٹ میں دیکھو تو sin theta positive ہے جبکہ ہم نے دیکھنا ہے sin theta کہاں پر negative ہے sin theta کہاں پر negative ہے جی اس قوارڈنٹ میں بھی negative ہے اور اس قوارڈنٹ میں مطلب third قوارڈنٹ اور fourth قوارڈنٹ میں negative ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ cos theta کہاں پر positive ہے sin theta یہاں پر negative تو ہے ہمیں چاہیے کیا جہاں پر cause theta positive ہو fourth quadrant میں دیکھیں تو sin theta negative ہے اور cause theta positive ہے تو یہ angle جو لائے کرے گا یہ لائے کرے گا fourth quadrant کے اندر ٹھیک ہے fourth quadrant کو verify کر رہا ہے کہ sin theta جہاں پر negative ہے اور cause theta positive ہے اس طرح سے ہم second condition ہمیں given ہے second میں ہمیں دیا ہوا ہے cause theta is equal نہیں بلکہ tangent theta ہمیں دیا ہوا ہے tangent theta is negative and cause theta is positive ٹھیک ہے تو اس condition کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 10-4 negative ہو اور cause theta positive ہو first quadrant میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں سب positive ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ cause theta کہاں positive ہے اس کے علاوہ first کے علاوہ first کے علاوہ fourth میں جو ہے fourth جو ہوتا ہے نا وہاں پر cause positive ہے اور tangent negative ہے بلکل ٹھیک ہے مطلب کہ fourth quadrant ہی بنتا ہے fourth quadrant ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم third پہ آتے ہیں third جو ہمارے پاس part given ہے third part میں ہمیں given ہے cot theta is greater than zero مطلب کہ cot theta positive ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ cause second theta and cause second theta وہ positive ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ دونوں ہی cause theta اور cause second theta دونوں positive ہونا چاہیے تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ cot theta کہاں positive ہوتا ہے یہاں پر positive ہوتا ہے cause second theta یہاں پر negative ہوتا ہے یہ condition تو verify نہیں ہوتی cause second theta کہاں positive ہوتا ہے cause second theta یہاں positive ہوتا ہے لیکن یہاں پر cot theta negative ہوتا ہے تو یہ بھی côڈرنر نہیں بنتا اب دیکھیں دونوں ہی positive ہیں مطلب کہ first quadrant جو ہوتا ہے وہاں پر سب ہی positive ہوتا ہے مطلب کہ یہ condition یہاں پر satisfy ہو سکتی ہے کہ یہاں پر cot theta بھی positive ہے اور cos second theta بھی positive ہے تو یہ کون سا quadrant بنتا ہے first quadrant دیکھیں first quadrant میں اس کا terminal side جو ہے سنگل کی لائے کرے گی اور اب ہم آتے ہیں fourth part کے اوپر fourth part میں ہمیں کہا گیا ہے secant theta negative ہوگا and sin theta بھی negative ٹھیک ہے sin theta بھی negative اور secant theta بھی negative sin theta negative کہاں ہے یہاں پر third quadrant میں اور fourth quadrant میں ٹھیک ہے تو یہ دونوں quadrant ہو سکتے ہیں ان میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ دوسری condition بھی verify ہونی چاہیے اب secant theta دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس میں negative ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو positive ہے جبکہ اس میں negative ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو third quadrant بن رہا ہے اس میں ہمارے بات sin theta بھی negative ہے اور اس کے علاوہ secant theta بھی negative ہے تو یہ اس کو satisfy کر رہا ہے تو ہم اس کو کہہ دیں گے یہ اس کا جو ہے terminal side اس angle کی لائے کرے گی third quadrant کے اندر اچھا اب ہم fifth part کے اوپر آتے ہیں fifth part میں ہمیں کہا گیا ہے کیا conditions given ہیں fifth part میں cot theta جو ہے cot theta وہ positive ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ sin theta جو ہے وہ negative ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو cot theta positive ہو اور sin theta negative ہو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں sin theta کہاں پر negative ہے sin theta third quadrant میں اور fourth quadrant میں negative ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دوسری condition آپ دیکھ لیتے ہیں cot theta کہاں پر positive ہوگا third اور fourth quadrant میں سے cot theta جو ہے positive ہوتا ہے third quadrant کے اندر ٹھیک ہے تو third quadrant ایسا quadrant ہے جہاں پر sin theta negative ہے اور cot theta positive ہے تو اس کے آگے بھی ہم لکھتے تھے ہیں یہ 3rd quadrant میں اس کا اس angle کی terminal side لائے کرے گی اب 6th part پہ آتے ہیں جو کہ اس کا last part ہے اس question کا 6th part میں ہمیں condition given ہے cos theta is less than 0 cos theta is less than 0 اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری condition given ہے and 10 theta is less than 0 مطلب کہ cos theta بھی 0 ہونا چاہیے اور 10 theta بھی 0 ہونا چاہیے تو cos theta اور 10 theta دونوں ایک ساتھ 0 کہاں پر ہوں گے یہاں پر cos theta 0 ہے اور tangent theta بھی 0 ہے اور کہاں ہو سکتے ہیں یہاں پر تو positive cause theta یہاں پر negative positive ہے یہ second quadrant ایسا quadrant ہے جہاں پر cos theta بھی negative ہے اور 10 theta بھی negative ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کے آگے لکھتے تھے ہیں second quadrant یہ second quadrant میں اس angle کا اس angle کی terminal side لائے کرے گی تو یہ ہوگے 6 کے 6 parts اس question کے یہاں پر ہمارا question number 3 بھی ختم ہوتا ہے اور یہاں پر ہم lecture کو بھی end کرتے ہیں next lecture سے ہم next question start کریں گے question number 4 ملتا ہے موسیقی